موسیقی جہاں بسیرہ کرتی ہیں یہیں کہیں شاہ کے فطرت کی کسی درز سے آیات کی ننی کمپل چٹک کر جانتی ہے دیکھتی ہے کہ عجب عالم ہے ہر طرف سبزہ ہے جھرنوں کی جلت رنگ ہے درخت ہے کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور بادل ہے کہ کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں محول نے دیکھا تو محسوس کیا کہ زمین بھاگوان ہو چکی ہے وہ اسے بڑھ کر گود میں اٹھا لیتا ہے پہشانی چومتا ہے اور زمین گھونگاں کرتی ہوئی اس کے بازوں میں جھولنے لگتی ہے پھر وقت آتا ہے کہ پاؤں پر چلنے لگتی ہے پھر تتلانہ بھی آ گیا اور اب وہ گھڑی ہے کہ وہ مددن سروں میں اپنا اوالین دیت گنگنا رہی ہے اور پوٹوہار تاریخ کے تاریخ پردوں سے نمودار ہوتا ہے سامین محترم پوٹوہار آگے چلا تو ساڑھے بارہ لاکھ سال پہلے سوانی تیزیب وجود میں آئی اور زمانے بیٹھتے تو یہی خطہ تئیس سو سال قبل مسیح میں وادی سندھ کی تیزیب کا گہوارہ بھی بنا یہاں سے دریافت ہوئے اوزار ہجری کے دور کے اوائل پانچ سے دس لاکھ سال پہلے سے تلق رکھتے ہیں وادی سوان سے ملے ترشے پتھر درمیان برفانی دور کی جادگار ہیں تین ہزار سال قبل مسیح میں یہاں چھوٹی چھوٹی دے ہی عبادیوں کے آثار ملتے ہیں جن کے آب و گل پر تیزیبیں استوار ہوں دوستو پوٹوہار کا پھیلاؤ دریائے جیلم کے مشرقی کنارے سے دریائے سندھ تک شمال میں کالا چٹا پہاڑ سے کوئے مرگلہ تک اور جنوب میں کوئستان نمک تک پھیلا ہوا ہے پوٹوہار چار ازلا پر مشتمل ہے جن میں جیلم چکوال ٹراولپنڈی اور اٹک کے علاقے شامل ہیں یہ دریائے سواں مری کے قریب سے تلوہ ہوتا ہے اور کالا با کے قریب دریائے سندھ میں غروب ہوتا ہے علاقے کا بلانترین پہاڑ سکیسر ہے جو کہ زلہ خوشاو کی تحصیل نشہرہ میں واقع ہے ناظرین محترم جہاں کی زرات بارش کی موتاج ہے جو سلانہ پندرہ سے بیس انچ کی آست میں ہیں شمال مشرق میں بادل زیادہ برستے ہیں بڑی فصلوں میں گندم مونگ پھلی چنے جو جوار مٹر دالیں لوبیا پیاز تربوز تماکو اور دیگر شامل ہیں جنگلی حیات میں اڑیال ہرن چکور خرگوش نیولے جنگلی سور اور زردگلے والا ملے نماء ایک خوبصورت جانوار اور سیکڑو انوا کے کچھ نماء پرندے شامل ہیں مرگلہ کے پہاڑوں میں ایک دیدہ زیب چیتا بھی ہوتا تھا جو اب خال خال ہے دوستو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خطے کو خال و خط دینے والے مختلف قبائل کا ذکر پہلے کیا جائے حملہ آوروں کی گزرگاہ پر واقع ہونے کے باعث جہاں کے باسیوں کا ماضی اکثر حالت جنگ میں گزرا ہے سو جہاں پر عباد لوگ خود کو مارشل ریز کلانے پر خوش ہوتے ہیں ناظرین جیلم ڈسٹرک گزٹیئر کے مطابق بیسوی صدی کے آغاز میں جہاں معتدد قومیں اور قبائل عباد تھے بریٹش انڈیا آرمی میں فوجی برتی خاص طور پر اسی خطے سے کی جاتی تھی اور یہ روایت آج بھی قائم ہے جہاں چند قبائل کا ذکر کیا جاتا ہے سب سے پہلے جنجوئے یہ راجپوت ہیں پوٹوہار میں شاید ہی کوئی علاقہ ان سے خالی ہو یہ اپنا نصب ماراجہ جنگ میں جایا سے ملاتے ہیں جو مہا بھارت والے پانڈو بھائیوں کی لڑی سے تھا اس کا باپ راجہ پرکشت اور دادا ابی مانم تھا ایک دعوے کے مطابق سکندر آزم سے جنگ کرنے والا راجہ پورس جنجوئے قوم سے ہی تعلق رکھتا تھا دوستو اس کے بعد گکھڑ ایک قدیم قبیلہ ہے اس کا ظہور کیان ایران سے ہوا زیادہ تر اٹک، راولپنڈی، جیلم، گلگیت بلتستان، چترال، خانپور اور میرپور میں بودباش کرتے ہیں اب یہ لوگ رفتہ رفتہ جنگجوئی چھوڑ کر جاگیدار بن چکے ہیں گنگال چندر بنسی راجپوت ہیں اور اٹک میں گنگال نامی گاؤں انہی کے نام سے منصوب ہیں جیلم کے گنگال خود کو جٹ کر آر دیتے ہیں وہاں بھی گنگال نام کا ایک گاؤں ہیں یہ اپنا رشتہ بھٹی قبیلے سے ملاتے ہیں جبکہ بھٹی یادہ بن چی ہیں دوستو اوان قوم کا دعویٰ ہے کہ یہ کتب شاہ کی آل ہیں جو حرات کے حاکم اور محمود غزنوی کی فوج میں سالات اور نسبتاً حاشمی تھے آغاز میں یہ کوئستان نمک کے علاقے میں آباد ہوئے آوان کا مطلب ہے مددگار سن 1930 کی شماریات کے مطابق پوٹوہار میں راجپوتوں کے بعد اکثریت آوانوں کی ہے گولڑا کے تمام گاؤں انہی کے تھے تحصیل تلگہ، پنڈی گھیب اور زلہ خوشاب کی پوری تحصیل نشہرہ ان کا مرکز ہے اس کے بعد بھٹی راجپوتوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جادہ بنشی جانی کرشن جی کی اولاد سمجھ جاتے ہیں یہ افغانستان سے دلی جانے والی شعرہ پرواق کے جیسل میر کے مقام پر گزرنے والے کاروانوں سے ٹیکس فصول کیا کرتے تھے جیسل میر سے پنجاب، سندھ، افغانستان اور اس سے آگے تک پھیلے افغانستان میں غزنی اسی قبیلے کے ایک سردار کے نام پر ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ پوٹوہار میں کب وارد ہوئے ناظرین چوہان گنجر راجپوت ہیں خود کو اگنی بنشی بتاتے ہیں ہند کا آخری راجہ پرتوی راج اسی قبیلے سے تھا اسے غوری نے شکاست دی چوہان لوگ پنڈی گیپ، راول پنڈی، جیلم کی ڈھوکوں اور چکوال میں موجود ہیں آہیر خاندان ان کی اصلیت کے حوالے سے مختلف قیاسات ہیں نصب ان کا کتب شاہ سے ملتا ہے جن سے آمان اور کھوکھر قبائل بھی ہیں بعض محققین نے انہیں یادہ بنشی بھی قرار دیا ہے گنجر خان میں بھیر آہیر اور آہیر ان کے گاؤں ہیں بنگیال راجپوت ہیں یہ خود کو منگش خان کی آل بتاتے ہیں ان کے علاوہ بنگیال، بکرال اور ہون راجپوت یہ بھی پوٹوہار اور ازاد کشمیر کے علاقوں میں خاصی تعداد میں موجود ہیں ناظرین بینس جٹ ہیں اور جنجوہ راجپوتوں سے تعلق ظاہر کرتے ہیں یہ زیادہ تر گوجر خان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہوٹا میں بھی ان کے کئی گاؤں ہیں فتح جانگ میں بینس نامی گاؤں بھی انہی کا ہے بنگیال بھی راجپوت ہیں اور بگیالوں کے قرابتدار ہیں بکرال زیادہ تر گوجر خان، کہوٹا، جیلم اور چکوال میں ہیں اور یہ پنوار راجپوت ہونے کے دعوے دار ہیں پرانا تعلق جمعوں سے بتاتے ہیں انہیں منحاس راجپوت بھی قرار دیا جاتا ہے زلراولپنڈی، مری اور کوٹلی ستیاں میں ان کے کئی گاؤں ہیں تحصیل کلر سیدہ میں ان کے نام کا گاؤں بھی موجود ہیں بدھالوں کا تعلق امان قبیلے سے بتایا جاتا ہے گوجر خان میں ان کی تعداد کسرت میں ہیں چٹھا جٹوں کی ایک بڑی شاک ہے گجران والا سیالکوٹ اور گجرات کے علاوہ زلجیلم میں بھی موجود ہیں قائم چٹھا اور اسلام آباد میں چٹھا بختاور ان کے علاقے ہیں چیما بھی جٹوں کی معروف شاک ہے گوجر خان میں سوئی چینیاں ان کا گاؤں ہیں اس کے بعد چینے وٹوں کے چچیرے ہیں ان کے بزرگ اچیر کے دو بیٹے تھے جن میں جائے پال چینوں اور راج پال وٹوں کا جدہ امجد ہے گوجر خان میں چینہ انہی کا گاؤں ہیں اس کے علاوہ بھی یہ وہاں مختلف جھوکوں میں بستے ہیں تحصیل کا ہوتا میں دبیرہ کلام سکوٹ اور گھل سنتھا ان کے علاقے ہیں چاب راج پود زیادہ تار جیلم میں دریاء کے کنارے پر آباد ہیں سامین دھمیال جٹ بھی ہیں اور راج پود بھی ہیں دونوں جنجوہ ہونے کے دعوے دار ہیں راولپنڈی میں ان کا علاقہ دھمیال ہی کلاتا ہے اور کلر سیدہ میں سائب دھمیال ان کے علاقے ہیں جیلم میں معموری دھمیال تیری دھمیال رکھا دھمیال گوجر خان میں ڈولمی دھمیال دھمیال اور متعدد جھوکیں انہی کی ہیں دھنیال خود کو حضرت علیہ السلام کی آل قرار دیتے ہیں یہ لوگ خود کو ایک بزرگ معظم شاہ کی لڑی سے منصوب کرتے ہیں جو عراق سے ملتان اور وہاں سے چکوال آئے چکوال کا پرانا نام دھن تھا اسی نسبت سے یہ لوگ دھنیال کہلائے حضرت معظم شاہ کو بابا دھنی پیر کہا جاتا ہے انہوں نے راجبوتوں کے خلاف شاب الدین غوری کی مدد کی تھی ڈھونڈ یا ڈھونڈ قبیلہ خود کو عباسی قرار دیتا ہے کوئی مری کا سارا علاقہ کم از کم ساٹھ گاؤں انہی سے آباد ہیں خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چکچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل بتلاتے ہیں آزاد کشمیر ہزارہ اور پنڈی میں ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے ناظرین دلال خود کو قریشی کہلاتے ہیں زیادہ تر گوجر خان میں آباد ہیں مندرہ ہچاری دلال، نتھو دلال، نور دلال، پھروالہ دلال، نڑالی، بھٹیاں اور کری دلال انہی کے علاقے ہیں یاد رہے کہ جنجوے قبیلے کی ایک شاک بھی دلال کہلاتی ہے تہاں وہ راجبوت ہیں اس کے بعد گھیبے اصل مغل ہیں یہ فتح جنگ کے مغربی حصے سے شمال میں کالا چٹا پہاڑ، فتح جنگ اور مشرق میں ساغر تک اور جنوب میں سل تک پھیلے ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے گجروں کی تو گجروں کے بارے میں ابہام بہت ہے جے لوگ سفید ہنوں کے ہمراہ ہندوستان پر وارد ہوئے بستی ایشیا سے برسغیر تک بے شمار ریاستیں شہر اور گاؤں انہی کے ہیں ہندو پاک کے ہر علاقے میں یہ موجود ہیں صرف جیلم میں ہی کموں بیش اسی گاؤں انہی کے ہیں گجر خان، چکوال، مندرہ، پنڈی میں دریائے سوان کے کنارے بڑی تعداد میں رہتے ہیں انہی سو تیز کی شماریات کے مطابق زلہ میں ایک سو چوبیس گاؤں ان کے تھے ہن یا ہون بھی پنوار راجپوت ہیں خود کو راجہ جد جیو کی آل بتاتے ہیں دوستو جسگام یا جسکم اباسی قبیلے کی ایک چھوٹی سی شاک ہے کہوٹا، سرائے خربوزہ، پگواری اور مندرہ میں زیادہ آباد ہیں اودے، بگھیال، بنگھیال، بوریے، لگڑیال، دمتال، گوندل، کلیال، خنیال، خطری، للے، نگیال، میال، سیال اور تھتھیال بھی کافی تعداد میں پوٹوہار کے علاقوں میں آباد ہیں جبکہ جٹوں کے قبائل میں پھکرال، پانس، بھٹا، پھٹی، چتھڑ، دھوٹی، ملیار، گنگال، گھوکے، گجرال، ہریار، جندرال، جنگال، جھمٹ، جتال، کہوٹ، کھانڈے، کھنگر، کھوکر، منہاس، مٹھیال، میکن، فپرے، نگیالی، سروال، تامے اور تارڑ بغیرہ پوٹوہار کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں مغلوں کی ایک شاک کسر بھی اس علاقے میں وجود رکھتی ہے زلاتک کی تحصیلوں میں علی زئی، بیر، بابی، بارک زئی، دلازک، جمال خیل، لودھی، سدو خیل، ساگری خٹک، ترین اور تنولی وغیرہ پتھان بھی موجود ہیں ستی بھی راج پودھ ہیں اور راول پنڈی میں گودر خان کے شہروں اور نواحات میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے نام سے ایک پوری تحصیل کوٹلی ستیاں موجود ہیں ناظرین محترم اب ذکر کرتے ہیں پوٹوہار میں سیاحتی مقامات کا تو پوٹوہار جہاں تک قدرتی مناظر سے مالا مال ہے وہاں تاریخی مقامات سے خوب مرسے و مزین ہیں ناظر کا جس طرف جیت چاہے نکل جائیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ دیدنی ضرور مل جاتا ہے جبکہ ہم اپنی اس ویڈیو میں صرف چاندک مقامات کا ذکر ہی لائیں گے جن میں سب سے پہلے مرگلہ، کوہستان مرگلہ پنڈی کے شمال میں ہے قدیم طور سے ہی خوبصورت جھیلوں، چشموں اور مرگزاروں کا مسکن رہا ہے اسلام آباد ادھر ہی ہے اور راول ڈیم بھی پہاڑوں کے سلسلے نے علاقے کا بارہ ہزار چھ سو پانچ ہیکٹر رکبہ گھیر رکھا ہے اس کے بعد دوستو ٹیلہ جوگیاں یہ مشرق سال ٹرینڈ کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے اس کی بلندی بتیس سو فٹ جا نو سو پچھتر میٹر ہے یہ لمشہر سے کوئی پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تقسیم ہند سے پہلے یہ مقام جوگیوں کا مسکن تھا ہندو جوگیوں میں کند پھٹے جوگیوں کا سلسلہ اسی ٹلے سے ملتا ہے اس کے بعد منکیالہ کا سٹوپا روایت ہے کہ ایک بار اس مقام سے مہاتمہ بودھ کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ شیر کے سات بچے جو بھوک سے اس قدر نڈال ہو چکی ہیں کہ بس دم دیا جاتے ہیں سو بدہ سے یہ نہ دیکھا گیا آس پاس کچھ کھانے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دور دراز جانے کی گنجائش نہیں تھی سو انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر انہیں کھلا دیئے بعد میں راجہ کنشک نے اس واقعہ کی یاد میں اسی مقام پر یہ سٹوپا تعمیر کروایا 1930 میں یہاں سے سونے چاندی اور تامبے کے متعدد سکھے دریافت ہوئے تھے ناظرین محترم کلہ روتاس شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں تعمیر کرانا شروع کیا تھا جیلم کی شہر کے قریب واقعے اور پشتون، ایرانی، ترک اور ہندو طرز تعمیر کا بہترین امتزاج ہے یہ کوئی 300 فٹ بلند ایک ٹیلے پر بنا ہے اس کا رقبہ 12.63 اکڑ یا 51,100 میٹر ہے توڑر مل خطری نے اس کی تعمیر 1541 میں شروع کرائی تھی جبکہ اس زمانے میں اس پر 34,25,000 روپے خارچ ہوئے تھے کلے کی دیواریں 10 سے 18 میٹر بلند اور 10 سے 13 میٹر چوڑی ہیں اس کلے میں ایسے مقامات رکھے گئے تھے جن سے دشمن کی فوج پر پگلہ ہوا سکہوں ڈیلا جا سکتا اور گولے بھی برسائے جا سکتے تھے سامین محترم کوئستان نمک یہ ایک سلسلہ کوہ ہے جو دریائے جیلم سے دریائے سن تک پھیلا ہوا ہے اس میں کھیوڑا ورچا اور کالابا کی عظیم کانیں شامل ہیں یہاں درمیان درجے کا کوئلہ بھی موجود ہے سکیسر اور ٹلہ جوگیاں اس سلسلے کی بلند ترین چوٹیاں ہیں یہاں دو جھیلیں خبیکی اور اچھالی نام کی موجود ہیں سکیسر سے ملنے والے اثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی بدنوں کا شہر رہا ہوگا ناظرین کان نمک چھوڑا یہ پاکستان میں نمک کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی کان ہے چھوڑا پندادن خان سے شمال کی طرف کچھ ہی فاصلے پر ہے سالانہ ڈھائی لاکھ کے لگ بھگ سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے 320 قبل مسیح میں سکندر جنانی کے گھوڑوں نے دریافت کیا جبکہ اس کا تجارتی استعمال مغلو کے عید میں شروع ہوا دوستو اٹک کا پل ایک بہت پرانا پل ہے یہ اٹک خرد اور خیر آباد کونٹ کے درمیان دریائی سندھ پر واقع ہے اس کا بنیادی ڈیزائن سارگلین فورڈ نے تجار کیا تھا اور اسے ٹریفک کے لیے 24 مئی 1883 کو کھولا گیا اس کی دو ستیں اور پانچ سپین ہیں اس کی بلائی سطح پر ریلوے لائن اور زیری سطح پر سڑک ہے 1989 میں ٹریفک کے لیے نیا پل تعمیر کیا گیا تاہم ٹرین اب بھی پرانے پل ہی سے گزرتی ہے 1883 میں اٹک پل کی تعمیر پر 32 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا دوستو خطہ پوٹوہار کا اہم ترین مقام کٹاس راج مندر ہے چکوال میں اس چوہ سیدن شاہ کے قریب کٹاس نامی گاؤں میں ہیں یہ مندر دیوتا شیف جی سے منصوب ہے بعد کے زمانوں میں بڑے مندر کے اردگرد چھوٹے مندر بھی بنائے گئے ہندو اور دیگر غیر مسلم اقائد کے لوگوں کے لیے یہ ایک مقدس مقام ہے ہندو عقیدے کے مطابق بعض مقصود تیواروں پر اس کے طلاب میں غسل کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک چھوٹی سی درخواست کے تاریخ میں بعض اوقات اقتلاف پایا جاتا ہے اور موریخین نے ایک ہی فرد یا قوم کی تاریخ کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے جس میں موریخین کی خوصاقتہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا الفاظ میں کوئی چھوٹی موٹی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی